خداوند یسو مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام میں ہوں پاسٹر منور خرشید پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے اور خاص طور پر سیریز کے لیے جس میں ہم خداوند یسو مسیح کی زبان اقدس سے ارشاد ہوئے ان کلمات کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں جان رہے ہیں آج اس سلسلے کا یہ چوتھا پروگرام ہے جس میں ہم چوتھے کلمے پر غور کریں گے جن خدا ہم نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مقصر انتوارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے ریورن وسی مولا خوکر صاحب نے اور ان کے ساتھ لاہور پریسپٹری کے موڈریٹر ریورن روبن کمر صاحب نے ناظرین اس سے پہلے کہ آج کے مطن کی ہم تلاوت کریں میں ریورن روبن کمر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا پلیز دعا میرا حنمائی کریں خدا قدوس ہمارے زندہ ازلی اور عبدی خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹھے خدا مندیہ سبسی کے لئے جس نے صلیب پر ہمارے لئے اپنی جان دی تاکہ دنیا کے لئے کفارے کا انتظام ہو سکے تیرا شکر کرتے ہیں خدا مند کے تُو نے ہمیں یہ فضل بخشا اور اپنے پاک روح کی مدد بھی بخشی ہے تاکہ ہم تیرے بیٹھے خدا مندیہ سبسی کی خوشخبری کو لوگوں تک پہنچا سکیں کلام روشنی پروگرام کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں جس کے وسیلے سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بانٹ سکتے ہیں برکتیوی کے لئے شکر کرتے ہیں جس کے وسیلے سے یہ موقع فراہم ہوا ہے کہ لوگ چاہے وہ ایماندار ہیں یا غیر مسیحی ہیں وہ تیرے کلام کو جان سکتے ہیں خدا مند برکتیوی کی تمام انتظامیاں پر تیری برکت مانگتے ہیں پاسٹر منور صاحب کے لئے شکر کرتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کلام روشنی پروگرام لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور تیری انجیل کی منادی ہو رہی ہے تیرے کلام کے بھید لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتے ہیں خدا اندعا کرتے ہیں اس پروگرام کے وسیلے سے بہت سے لوگ برکت پائیں خدا مند آج کے اس پروگرام کے لئے تیری برکت مانگتے ہیں تیری رہنمائی مانگتے ہیں خدا پاک روح تو ہمیں معمور کر مدد کر تاکہ آج کا یہ پروگرام تمام دیکھنے والوں کے لئے برکت کا باعث ہو ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں تیرے پاک روح کی رہنمائی میں دے دیتے ہیں تاکہ پاک روح کی رہنمائی میں آج جو کچھ ہم بولیں دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث ہو مسیح یسو کے نام سے آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے نئے احد نامے میں سے مقدس مقتی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اور اس کا ستائیسوں باب پنتالیسویں چھالیسویں دو آیات کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت کریں گے خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرکم ہے اور دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لماش اب کتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداون کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے کلمات میں سے یہ وہ ایسا کلمہ ہے جس میں سب سے زیادہ جسے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کیا سرائیاں کی جاتی ہیں خیالات پیش کیے جاتے ہیں سو آج ہمارے لیے بڑا یہ نادر موقع ہے کہ ہم کلام مقدس کی اس صداقت کو کلام مقدس میں سے پروو کریں گے ثابت کریں گے اور آپ کے پاس ان تمام سوالوں کے جواب بھی آئیں گے اور سوالات کی صورت میں ہی جو سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں یا آپ کے پاس ہیں وہی سوال میں اپنے معزز ان خدام سے کروں گا تاکہ آپ تک آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آ سکیں اور یقیناً آج کا یہ پروگرام آپ سب کے لیے بڑا بابرکت ہوگا سب سے پہلے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکر صاحب سے ہم جانیں گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس سے پہلے کہ ہم سپسیفک اس حصے کی طرف جائیں جو خداوندہ یسر مسیح نے اپنی زبان اقدس سے رشاد فرمایا ہے پنتالیسویں آیت میں کانٹیکسٹ بیان کیا گیا ہے جو تیسرے کلمے کو اور چوتھے کلمے کو جدا کرتا ہے آپس میں یہاں پہ لکھا ہے کہ دو پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اب یہ جو تبدیلی آئی ہے ایک دم سے ایک لحاظ سے فطری ایک تبدیلی ہے کہ پہلے دو پہر ہے دن چڑھا ہوا ہے اور ایک دم سے تاریکی چھا گئی ہے اس کو ہم تھیولوجیکلی کیسے انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں بائبل مقدس کیسے اس بات کو جسٹیفائی کرتی ہے اس تاریکی کو تینکی بہر مجھ پیش صاحب خدا منی اسمسی کی پدائش اور ان کی موت ان دونوں سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا منی اسمسی دیوائن ہے اور وہ خود خدا ہے جو خدا کے بیٹے کے ٹائٹل سے اس زمین پر مجود ہے اب اگر خدا منی اسمسی کی پدائش کا واقعہ دیکھ لے تو رات بارہ بجے جب پچھ ڈارک ہوتا ہے روشنی ہو گئی ہے رات بارہ بجے پوری روشنی ہو گئی ہے اجالہ ہو گیا ہے نور جمکہ ہے اور یہاں دن کے بارہ بجے جب سورج فل ہوتا ہے فل سونگ پہ ہوتا ہے تاریکی چھا گئی ہے سو وہاں پدائش پر رات بارہ بجے روشنی ہو گئی ہے موت کے اوپر دن بارہ بجے تاریکی ہو گئی ہے یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی مافوکل فطرت عمل ہے جو خدا منی اسمسی کی پدائش اور ان کی موت کے اوپر پیچھے عمل ہو رہا ہے اس کا اب میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے ناظرین خدا منی اسمسی نے سات کلمات اپنی زبان مبارک سے کہے سلیپ پر سے پہلے تین کلمات جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ پہلے تین کلمات جو ہیں وہ صبح نو سے لے کر بارہ وجہ تک فرمائے گئے اور اس ٹائم میں سورج جو ہے وہ بقاعدہ چمک رہا ہے اور ملک فلسطین کی جو اس وقت کی فضاء ہے وہ اپرل میں فضاء جو ہوتی ہے وہ کافی گرم ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے سورج نکلتا ہے گرمی ہوتی جاتی ہے سو بارہ مجھے تک جو سورج ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع کر دیتا ہے سو پہلے تین جو کلمات ہیں وہ روشنی میں کہے گئے ہیں اس کے بعد اچانک لکھا ہوا ہے کہ پھر دوپہر سے لے کر سپہر تک پورے ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اب یہ دوپہر کیا ہے اور سپہر کیا ہے اس کو بھی بتا دیں کہ کیا ہے کیونکہ اگر آپ یہودی پہر کی بات کرتے ہیں تو یہودی جو ایک پہر ہوتا ہے وہ شام چھ بجے سے لے کر رات دس بجے تک ہوتا تھا یعنی چار گھنٹے کا یہودی پہر ہوتا تھا اور ہر چار گھنٹے کو وہ ایک پہر میں تقسیم کرتے تھے اصل میں یہ کام کیا تھا آئنسٹائن نے کہ اس نے جو وقت کی جہت ہے اس کو اس نے انوینٹ کیا تھا یہ آئنسٹائن نے یہ ہماری مدد کی تھی اور آئنسٹائن نے جب وقت کی جہت کو اجاد کیا تھا تو جو سب سے چھوٹی اکائی تھی وہ ایک گھنٹا تھی اور گھنٹا ساٹھ منٹ کا نہیں تھا یہ ویری کرتا تھا اور اس کے بعد جو اگلی اکائی تھی وہ پہر تھی اور پہر کے بعد دن ہوتا تھا دن کے بعد ہفتہ ہوتا تھا ہفتے کے بعد مہینہ اور مہینے کے بعد سال اور یہ یہ سپیسیفک ڈیز کے اوپر نہیں تھا یہ بدلتے تھے آپس میں اور آئنسٹائن نے یہ ہماری مدد کی تھی کہ اس کو مدد کیا جائے پہروں کو تقسیم کیا جائے اور کیا ہوا اس کے بعد رومیوں نے اس پہر کو تین گھنٹے میں تقسیم کر دیا اب یہ جو آپ کے پاس مجھے کی بات یہ ہے کہ مقدس مددی رسول نے جو پہر بیان کیا یہ یہودی پہر نہیں ہے یہ رومی پہر ہے اور رومی پہر کے مطابق یہ جو دو پہر ہے یہ بارہ بجے شروع ہوتی ہے کیونکہ صبح چھ بجے سے لے کر نو بجے تک ایک پہر ہے اور پھر نو بجے سے لے کر بارہ بجے تک دوسرا پہر ہے اور اب دو پہر جو ہے وہ بارہ بجے ختم ہونے لگی ہے سپہر تین بجے تک جائے گا سو دو پہر اور سپہر کا جو درانیا ہے یہ تین گھنٹے کا درانیا ہے لیکن خداونی اسمسی نے صبح نو سے لے کر بارہ بجے تک تین کلمات کہے اور ایک دم سے اندھیرہ چھا گیا اب لکھا ہے کہ پورے ملک میں اندھیرہ چھا گیا اب ایسی تبدیلی آئی ہے اور پورے ملک میں کے لیے جو یونانی زمان کی ٹرم ہے میں نے آپ کے لیے ناظرین اس کو ریسرچ کیا ہے ایپی پاسان تین گین یہ ہے پورے ملک میں ایپی پاسان تین گین اب یہ جو ایپی پاسان تین گین ہے گین جو ہے یہ گے یعنی جیو جس کو ہم کہتے ہیں زمین سے نکلا ہے یہاں ملک نہیں ہے ملک جو ہے یہ ترجمہ کر دیا گیا ہے یہ ایڈی میٹک ترجمہ کیا اور پورے ملک میں اندھیرہ چھائے رہا اصل میں اس کا لیٹرل ترجمہ بنے گا کہ پوری زمین پر اندھیرہ چھائے رہا یہ جو ترجمہ بنے گا وہے بنے گا پوری زمین پر اور ہمیں ایسی شہادتیں ملتی ہیں ہمارے پاس ایسی شہادتیں موجود ہیں کہ پوری دنیا میں اندھیرہ چھائے رہا ایک خیال ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید کسی خطے کو بھی زمین کہا جا سکتا ہے اور جیسے نو کا تفانہ آیا تھا وہ بھی پوری دنیا میں آیا تھا وہ بھی کچھ خیال کہتے ہیں کہ جی شاید ایک خطے میں تھا نہیں اور یہ پوری دنیا میں اندھیرہ چھائے رہا تھا اندھیرہ کیوں چھائے رہا تھا اگر ہم آموز کی کتاب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک ملتی ہے پیشین گوئی ملتی ہے کہ خداون فرماتا ہے کہ اس روز آفتاب دپہر کو ہی گروب ہو جائے گا اور میں روز روشن میں ہی زمین کو تاریخ کروں گا اموز آٹھ باب کے نو آیت میں ایک پیشین گوئی بھی کی جاتی ہے اور جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ خداونی اس مسیح کی پدائش سے لے کر اس کی موت اور اس کے آئندہ جو اسکیٹالوجیکل ایونٹس ہیں ان کے اوپر تمام کی تمام پیشین گوئیاں ہمارے پاس بائبل مقدس میں موجود ہیں سو یہ تسلی کی بات ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بائبل مقدس کے مطابق ہو رہا ہے اب اندھیرے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے یہ جو چوتھا کلمہ ہے یہ اندھیرے میں کہا گیا ہے اور تقریبا یہ تین بجے کے قریب جا کے کہیں گے سو تین بجے بارہ سے تین بجے تک مکمل اندھیرہ ہے اور یہ جو اندھیرے کے لیے لفظ ہے یہ سکوتاس ہے سکوتیا اس کو کہتے ہیں سکوتاس ہوتا ہے اندھیرہ اور یہ اندھیرہ گری نہیں ہے یہ پچھ ڈارک ہے اور ایسا اندھیرہ ہمارے پاس ایسی شہادتیں موجود ہیں تاریخ میں کہ ایسا اندھیرہ جس میں تارے نظر آ جاتے ہیں رات کو یعنی ایسی رات ہولناک تاریخ کی جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ وہ احتراز بھی کرتے ہیں کہ یہ سورج گرہن ہو سکتا ہے یا ایسے ہی انہوں نے کہا میں نے بتایا کہ اندھیرے سے مراد گری نہیں بلکل پچھ ڈارک میں بات کر رہا ہوں سکوتیا جو ہے یہ پوری رات ہوتی ہے جس میں تارے نظر آتے ہیں آسمان پر اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے احتراز کیا کہ یہ سورج گرہن ہو سکتا ہے پھر ناسا والوں نے ہی اس کو ریسرچ کیا امریکن اڈارہ ہے جو ناسا والوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے ہمیں مدد کر دی ہے سائنس ہمیشہ ہماری مدد کرتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ سورج گرہن نہیں تھا کیونکہ سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ پہلے دن کا چاند ہو یا دوسرے دن کا چاند ہو ہوتا ہے سورج گرہن جو ہے وہ چودمی والے چاند پر نہیں لگتا کیونکہ وہ چاند بلکل اپوزٹ چلا جاتا ہے سورج کے اور سورج کی روشن اس پر پڑتی ہے یہ پہلی بات دوسری بات کہ سورج گرہن اگر لگے بھی تو چاند جو ہے وہ پائنٹالیس منٹ زمین پر سایا کر سکتا ہے پانچاند جو اس کے رفتار تیز ہے تو وہ آگے نکل جاتا ہے یہاں تین گھنٹے کی بات ہو رہی ہے بارہ سے لے کر تین بجتہ کا پھر یہ ہے کہ اگر یہ جو سنکمفرنس بنتا ہے اس کا جو مدار بنتا ہے گرہن کا یہ ایک سو سٹھ سٹھ یعنی ہنڈرڈن سکسٹی سیون مائلز کا بنتا ہے اور ہمارے پاس ایسے خطوط ہیں جو ہنڈرڈن سکسٹی مائلز سے دور سے لکھے گئے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں بھی تاریکی تھی لہٰذا یہ مافوک الفطرت یہ تبدیلی ایک روحانی قسم کا تھا اور اس کے اوپر تین نظریات ہیں پہلا نظریہ جو ہے وہ دیا ہے سینٹ لیو نے سینٹ لیو جو ہیں چرس فادر انہوں نے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اندھیرہ جو ہے اس کی تھیالوج میں بتانے لگوں سینٹ لیو کہتے ہیں کہ جو اندھیرہ ہے یہ یہودی اندھے پن کی علامت ہے کہ یہودی خدا کو خدا کے بیٹے کو خدا کی محبت کو نہیں پہچان سکے لہٰذا اندھیرہ جو ہے وہ ان کے اندھے پن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابن خدا کو اور مسیح ماؤد کو نہیں پہچانا اصل میں اندھیرہ باہر نہیں تھا اصل اندھیرہ یہودیوں کے اندر تھا یہ ایک اس کا خیال ہے دوسرا خیال مقدس جروم نے دیا ہے مقدس جروم نے کہا ہے کہ یہ کائنات کا رد عمل ہے کہ یہ جو مسلوب ہو رہا ہے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ تو خود کائنات کا خالق اور مالک ہے یہ خالق اور مالک ہے اور جب کائنات کے خالق اور مالک کو آپ مسلوب کر رہے ہیں وہ بھی موصوم بے گناہ کو جس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا جو میرے لئے اور ہم سب کے لئے قربان ہو رہا ہے اور اس کو قتل کیا جا رہا ہے تو اگر خالق کے ساتھ یہ ہوگا تو مخلوق کا کچھ نہ کچھ رد عمل تو ہوگا سو مخلوق جو ہے وہ اپنا مو چھپا رہی ہے سورج نے اپنا مو چھپا لیا ہے تاکہ اس ظلم و تشدد کو نہ دیکھا جا سکے یہ ایک مقدس جروم اور آخری جو نظریہ ہے وہ ہے خدا کی عدالت اگر آپ خروج دس باب کی اکیس میں اور بائیس میں دیکھیں تو جب مصر پر خدا کی عدالت ہو رہی تھی تو اس وقت بھی تین دن اندھیرہ چھایا رہا تھا اور وہاں پر بھی اسی قسم کی تاریخی تھی یہاں تین گھنٹے کے بہت ہو رہی ہے اور یہاں پر جب پوری دنیا کا گناہ ایک انسان پر لادا جائے اور وہ رضا کرانا طور پر وہ گناہ بن جائے اور گناہ سے خدا کو نفرت ہے گناہگار سے نہیں گناہگار کو خدا پیار کرتا ہے اب کیونکہ اس کا بیٹا پوری دنیا کے لیے قربان ہو رہا ہے اور گناہ بن گیا یعنی وہ گناہ اٹھا رہا ہے سو خدا باپ جو ہے چاہے اس کا بیٹا ہے خدا باپ گناہ کے ساتھ کمپرمائز نہیں کرتا اور وہاں پر اسے بیٹے کو چھوڑنا پڑا اور اس وجہ سے یہ تاریخی جو ہے یہ خدا کی اپنے بیٹے کے اوپر دنیا کے لیے عدالت ہے بڑی خوبصورت بابرکت اور بڑی ریسرچ بیسٹ باتیں ہیں جو ہمیں خداون کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے آگے بڑھیں گے ریولن روبن کمر صاحب سے جانیں گے روبن صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں خداون دے یسر مسیح کی زبان اقدس سے رشاد ہوا چوتھا کلمہ اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ کوئی سوال ہے یہ کوئی دعا ہے یا کوئی شکایت ہے جو یہ سمسیح کر رہے ہیں بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب چوتھا کلمہ جو ہے ہمیں ان کے ظاہری الفاظ پر سرسری جائزہ لینے کے بجائے یا ان پر غور کرنے کے بجائے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے غور کے ساتھ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ابھی پاڑی وسیم اللہ خوکر صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ ریسرس بیسٹ ابھی آپ نے فرمایا کہ شواہد کے ساتھ بات کر رہے تھے اور یہ کلمہ ایسا ہے جس پر بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں بہت دفعہ اور خاص طور پر اس کے جو الفاظ ہیں یہ بہت سے سوالات کو جنب بھی دیتے ہیں اور اس کو بہت سمجھ کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر یہ جو الفاظ ہیں اس کے بعد بہت سے ایسی بات تھوالوجیکلی الہیاتی طور پر بھی لوگوں میں بحث اٹھتی ہے لیکن خاص طور پر آپ کے سوال کے مطابق میں جو بات کروں گا اس میں واقعی ہم غور سے اس کو دیکھیں گے جائزہ لیں گے تینوں باتوں کے یہ سوال ہے دعا ہے یا شکایت ہے تینوں پر غور کریں گے اور اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچیں گے سب سے پہلے مختصرن میں تھوڑا سا عرض کروں گا پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ تینوں باتوں کو دیکھیں گے مختصرن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس سات کلمات ہیں خدا مدیہ السمسی کے جو صلیبی کلمات ہیں جو انہوں نے الفاظ صلیب پر ادا کیے مسلوبیت کے وقت اس میں سے تین ایسے کلمات ہیں جس میں خدا مدیہ السمسی نے خدا کو پکا رہا ہے جس میں دو دفعہ اے باب کہہ کر پہلے کلمے میں اور آخری کلمے میں اور خاص طور پر چوتھے کلمے میں اے باب کے بجائے خدا مدیہ السمسی نے اے میرے خدا اے میرے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن کل تین کلمات ہیں جس میں خدا کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور اس میں ان الفاظ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ الفاظ خود آمدی السمسی نے اپنی سوچ یا اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے پہلی دفعہ ادا کیے یا پہلے بھی ان الفاظ کا کوئی وجود ہے ہمیں پرانے اہد نامے میں زبور کی کتاب میں ان الفاظ کا وجود نظر آتا ہے زبور بائیس کی پہلی آیت جو ہے وہ یہی ہے زبور بائیس میں مقدس دعود نے یہ لکھا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے تو میری مدد اور میرے نالا و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے پھر اس کے بعد زبور بائیس کی ہی بارویں آیت کو دیکھے تو اس میں لکھا ہے بہت سے سانڈوں نے مجھے گیر لیا ہے پھر اٹھارویں آیت میں لکھا ہے وہ میرے کپڑے آپس پر بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کورا ڈالتے ہیں یعنی زبور بائیس جو ہے اس کے الفاظ جو ہیں خدا مند یسو مسیح کی مسئلوبیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس دعود کی اس حالت کو بھی بیان کرتے ہیں جب وہ بہت سے دکھوں سے گزر رہا تھا اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے مقدس دعود کے انسانی دکھ جسم کی حالت میں جو اس نے دکھ اٹھائے ان دکھوں کا اظہار اس زبور میں ہمیں نظر آتا ہے دکھوں کو جو دعود نے انسان کے طور پر محسوس کیے انہی کا اظہار دوبارہ سے خدا مند یسو مسیح انہی الفاظ میں کر رہے ہیں جو مقدس دعود نے کیے یعنی یہ پہلی دفعہ الفاظ ادا نہیں ہوئے یہ الفاظ پہلے سے یہودیوں کی زبان پر تھے یہودی اس کی تلاوت کرتے تھے مقدس دعود نے روکی تحریک سے یہ بولے اپنے دکھ کی حالت میں اور خدا مند یسو مسیح نے اپنے دکھ کی حالت پر اس کو دہرایا ہے اس سے کچھ واضح ہو جاتا ہے لیکن اب ہم تینوں باتوں کو باری باری دیکھیں گے جس میں پہلی یہ ہے کہ کیا یہ سوال ہے لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح نے سلیب پر مسلوبیت کے وقت یہ سوال کر دیا کہ اے میرے خدا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مند یسو مسیح علمِ کل ہونے کے اختیار یا اس کی جو مرضی ہے اس کی قدرت جو ہے اس سے اپنے آپ کو نیچے لارہے ہیں یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا مند یسو مسیح علمِ کل نہیں ہے خدا مند یسو مسیح نے اپنی مسلوبیت کا ذکر تین دفعہ اپنے شاگردوں سے کیا اور بہت واضح کیا اور بالکل ہو بہو اسی طرح پورا ہوا اگر ہم مقرسمتی رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل کے سولمِ باب کی اکیسویں آیت کو دیکھیں تو اس میں اور اس کے بعد سترمِ باب کی بائیسویں سے تئیسویں آیت اور بیسویں باب کی سترمیں سے انیسویں آیت یہ تینوں دفعہ ذکر ہے میں سولمیں اور بیسویں آیت کو دوبارہ دھراؤں گا سولمیں باب کی اکیسویں آیت میں لکھا ہے اس وقت سے یسو اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یرشیلیم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت درکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسے دن جی اٹھے پھر اس کے بعد جب بیسویں آیت بیسویں باب میں جاتے ہیں تو بیسویں باب میں بڑا کلئر ہے خدا مدی اسمسی نے جب اپنے دکھ کا ذکر کیا تو اٹھارویں آیت میں لکھا ہے دیکھو ہم یرشیلیم کو جاتے ہیں ابن آدم سردار کہنوں اور فقیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے تاکہ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں اور کوڑے ماریں اور مسلوب کریں اور وہ تیسے دن زندہ کیا جائے یہ بات ہو بہو پوری ہو رہی ہے جو یسو نے پہلے سے کہی اور شاگردوں نے اس کو ماننے سے بھی انکار کیا بگر اسپترس نے تو اعتراض کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن یسو نے بڑا کلئر بتایا اس کا مطلب ہے کہ یسو جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا کانسیکوینسز جو تھے سلیب کے مسلوبیت کے جس میں سے یسو گزرنے والے تھے وہ ان کانسیکوینسز سے ان نتائج سے ان تکلیفوں سے آگاہ تھے جن کو یسو اٹھانے والے ہیں اس لیے یہ سوال نہیں ہو سکتا اور خدا مند یسو مسیح تو اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں اور خدا مند یسو مسیح کے بارے میں پالوس نے بھی کلسیوں کے خط میں یہ کہا کہ جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پوشیدہ ہیں یہ نہیں ہو تو سب کچھ جانتا ہے تو وہ کیسے یہ سوال کر سکتا ہے اس کو کانسیکوینسز کا علم ہے نتائج کا علم ہے کے مسلوبیت کے دوران کیا تکلیفیں ہوں گی پہلی بات اب دوسرا دیکھتے ہیں کیا یہ شکایت ہے تو اگر یہ شکایت ہے تو پھر اس کی مسلوبیت والنٹیئر نہیں ہے اگر یہ شکایت ہے تو وہ والنٹیئر نہیں ہے حالانکہ خدا مند یسو مسیح جب گتسمنی باغ میں دعا کرتے ہیں تو وہاں پر مقرسمتی یسو کی مارفت لکھی کی انجیل اس کا چھبیس میں باغ اور اس کی انتالیس میں آیت میں کہتے ہیں اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو یعنی یسو تیار ہیں خدا کی مرضی کو ماننے کے لیے یسو نے اپنے آپ کو والنٹیئر لی پیش کیا رضا کارانہ طور پر پیش کر دیا اور کہا کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو اور پھر اس کے پاس شکایت بنتی نہیں یعنی یسو اگر آپ نے آپ کو رضا کارانہ طور پر پیش کر رہے ہیں کہ جی میں تیار ہوں اس کی دکھ میں سے گزرنے کے لیے اگرچہ یہ سخت کرب کی حالت ہے سخت دکھ میں سے مجھے گزرنا ہے میں اس کے نتائج سے اگاہ ہوں اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے کیونکہ وہ نتائج سے اگاہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو والنٹیئر لی رضا کارانہ طور پر پیش کر رہا ہے اس لیے یہ شکایت نہیں ہو سکتی اس کے بعد ہم تیسی بات یہ کہ دعا ہے یا کیا ہے دیکھیں تو یہ اس میں ہم اس محول کب دیکھتے ہیں تو وہ محول کیا ہے جس میں سے یسو گزر رہا ہے ہم تو صرف اس کو تصور کر سکتے ہیں تجربہ نہیں کر سکتے جس محول میں سے یسو گزر رہا تھا جن حالات سے یسو گزر رہا تھا یہ اس کے لیے پہلا تجربہ ایسا سخترین دکھ کا تجربہ ہے اور اس میں خاص طور پر چار باتوں اشارت میں دوں گا جس میں یسو نے اردگرد کے لوگوں سے بھی دکھ اٹھایا ہے پھر اس کے بعد جسمانی دکھ بھی ہے پھر اس کے بعد الہیاتی طور پر روحانی دکھ بھی اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں کرمزی لباس جو ہے وہ اس کو پہناتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں سرکنڈا دے دیتے ہیں پھر اسی کو اس کے سر پر بھی مارتے ہیں اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں اس کا مزاق اڑا رہے ہیں سپاہی پھر اس کے بعد راہ چلنے والے لوگ مقدس متی کی انجیل کا استائیس ماں باب ذکر کر رہے ہیں اس کو سارے لوگوں کو محول کا ذکر کر رہے ہیں پھر اس کے بعد راہ چلنے والے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ بھی اس کو سر ہلا ہلا کر لانتان اس پو پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مقدس کے ڈھانے والے تین دن میں بنانے والے آپ نے اتہیں بچا اگر تو خدا کا بیٹا تسلیب سے اترا پھر اس کے بعد مذہبی لوگ ہیں سردار کہن ہیں فقی ہیں بزرگ ہیں یہاں پر اکتالیسویں آیت میں ستائیسویں باب کی یہ ذکر ہے کہ سردار کہن بھی فقی ہیں اور بزرگوں کے ساتھ ملکہ تھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تین نہیں بچا سکتا پھر اس کے بعد ڈاکو بھی تھے جو ڈاکو مسلوب ہوئے تھے وہ بھی اس پر لانتان کرتے تھے لانتان ہے اس کے اختیار کو جو وہ لوگوں کو دکھاتا رہا تھا آج اس کو وہ چیلنج ہو رہا ہے کیونکہ وہ اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہا اور وہ چیلنج ہو رہا ہے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تین نہیں بچا سکتا سلیب سے اترا وہ جو سب کچھ کر سکتا تھا اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے لیکن وہ اس کو نہیں کر رہا اور اس دکھ میں سے وہ گزر رہا ہے یہ الفاظ خدامد یسو مسیح کے انسانی جسم میں ہوتے ہوئے دکھ کا اظہار ہے اور بڑی پکار کے ساتھ اس نے یہ کہا ہے یعنی اس نے بڑی دلگیر حالت میں اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے ان الفاظ کا استعمال کیا جو دعود نے بھی استعمال کیے جو بہت سے یہودی لوگ اپنے دکھ کی حالت میں استعمال کرتے ہوں گے جب بھی یہودی لوگ دکھ میں سے گزرتے ہوں گے تو ضرور یہ زبور بائیس کے الفاظ کیونکہ یہودی لوگ کلام مقدس کو یاد کرنے کے عادی تھے ان کو دہراتے رہتے تھے ان کی تلاوت کرتے رہتے تھے مختلف مواقعوں پر جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہے ان کو دہرا کر اپنے آپ کو تسلیح دیا کرتے تھے تو ضرور بائیس کے الفاظ سے یہودی لوگ بھی واقف تھے یہ کس حالت میں تلاوت کیا جاتا ہے اس سے بھی واقف تھے اور یسو بھی واقف تھا اس لیے اس جگہ پر اس موقع پر خدامد یسو مسیح نے اپنے دکھوں کا اظہار کیا یہ بیانیہ انداز ہے پاکستان میں صلیبی کلمات پر سب سے جو مفصل گفتگو کی گئی ہے یا کتاب تحریر کی گئی ہے وہ ہمارے ساتھ آج ہمیں شرف حاصل ہے بیٹھنے کا پروفیسر وسیم اللہ کھوکر صاحب کی ہے اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں اس کو بیان کیا ہے جو لما کا لفظ ہے لما کا جو لفظ ہے یہ ارامی زبان کا لفظ ہے اور سے یونانی انداز میں پیش کیا گیا ہے تو اس میں خاص طور پر ان کو تیز لما کا جو لفظ ہے اس کو تین حالتوں میں پروفیسر صاحب بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ جو یونانی رسم الخط میں لکھا گیا لفظ ہے یہ ایڈورب بھی ہے یعنی مطلق فعل ہے ایڈجیکٹیو بھی ہے یعنی اسم صفت بھی ہے اور انٹیروگیٹیو بھی ہے سوالیا بھی ہے یہ تینوں حالتوں کو بیان کرتا ہے یہ لفظ لیکن یہاں پر تینوں طرح کی باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ نہ تو یہ شکایت ہے کیونکہ پھر یسوع رضا کران طور پر مسلوب نہیں ہو رہا نہ ہی یہ سوال ہے کیونکہ یسوع یہ جانتا تھا کہ وہ مسلوب ہوگا نتائج کیا ہوں گے تو یہ بیانیاں ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے دکھوں کو بیان کیا جو کہ زبور باعث نے باعث میں مقدس دعود نے انسان ہوتے میں بیان کیے یہ اپنے دکھوں کا اظہار ہے اور خاص طرح اس کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جان سکے کہ انسان کی خاطر اس نے دکھ اٹھایا یہ دکھ اس کے اپنے اپنے سباب سے نہیں تھے یہ دکھ اس کے اپنے نہیں تھے ہماری وجہ سے اس کے دکھ ہوئے ہمارے گناہوں کے انسان کے گناہوں کی وجہ سے یسوع نے یہ دکھ اٹھایا یہ تکلیف اٹھائی اور بلندہ باز سے پکارا اور اپنے دکھوں کو پیش کیا کہ اے میرے خدا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تاکہ انسان جان سکے کہ ہماری خاطر اسے اس دکھ میں سے گزرنا پڑا ہے پریز گوڑ تینکیو سو مچ یقینا ہم نے پادری روبن کمر صاحب کے وسیلے سے بڑی زبردست باتیں سیکھی ہیں اور میں امان رکھتا ہوں کہ جو سوال ان سے کیا گیا آپ نے اس کا جواب بھی سنا ہے ناظرین یہاں پہ وقت کو ایک بریک کا ہم لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلامی روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلامی روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست خوبصورت باتیں ہیں جو خداون کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آگے بڑھیں گے کیونکہ اس کالمے میں اور بہت سارے سوالات پنہا ہیں پوشیدہ ہیں ان سے پردہ اٹھانے کے لیے ہم خداون کے خدام سے سوال کریں گے پوچھیں گے تاکہ وہ راز وہ بھید جو یہاں پر لکھے گئے ہیں ان کو افشان کر سکیں ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں ان مکاشفات کو یہ رویل کر سکیں سب سے پہلے ریورن وسی ملاکھوکر ساب سے ہم جانیں گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اس کلمے میں جو چھوڑے جانے کی بات ہے اکثر اس پہ بہت سو مباسہ چلتا رہتا ہے اور مختلف طرح سے خیالات بھی پیش کی جاتے ہیں ہمیں بائبل مقدس کی روح سے اس کی جو اگزیکٹ تھیولوجی ہے اس سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا اپنا ایمان رکھتی ہے یا کس طور سے ہماری رہنمائی کرتی ہے بائی سب بہت شکریہ آپ کے سوال کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلمہ کیونکہ ویسے بھی بلکل سات کلمات کے سینٹر میں بیس کرتا ہے اور اس کی جو پوزیشن ہے چوتھے کلمے کی یہ دیگر کلمات سے زیادہ سٹرونگ نظر آتی ہے تھیولوجیکلی بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوزیشن اسی لیے خدا مندی اسمسی نے جو ترتیب اپنے کلمات کے بیان کرنے میں بنائی ہے اس کلمے کو چوتھے نمبر پہ ہی آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ انتہائی سٹرونگ اور مضبوط قسم کے الفاظ ہے اور اس کی صحیح تفسیر اور تشریح ہی ہماری مدد کر سکتی ہے کہ ہم خدا منی اسمسی کی سلیبی موت کو تھیولوجی کی نظر سے دیکھ سکیں اور یہ کلمہ ہماری مدد کرتا ہے کچھ علماء ہیں جو تھوڑے جذباتی ہیں یا اپنی خدا سے محبت میں وہ زیادہ شدت رکھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ نئے 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 خدا کبھی اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتا خدا کی جو محبت ہے وہ اپنے بیٹے سے جدا نہیں ہو سکتے وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ بیٹے کو کیسے چھوڑے گا سو یہ کمزور تھیولوجی ہے کیونکہ خدا جو ہے بنین و انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے وہ اپنے بیٹے کو قرمان جو کر رہا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا اس نے جب ارادہ کر لیا ہے کہ وہ ازل سے زبا کیا ہوا بر رہا ہے لہٰذا اگر ہم یہ سوچیں کسی سائیڈ پر کہ وہ چھوڑا نہیں گیا تو یہ کمزور تھیولوجی ہوگی کیونکہ خدا من یسمسی جو ہیں وہ چھوڑے گئے اور یہ شدت کب آئی ہے کیونکہ جب خدا من یسمسی کی تکلیفوں کا آغاز ہوا ہے تو وہاں ایک تھوڑی سی سپورٹ مل رہی تھی ایک ڈیوائن ایک ہمیں سپورٹ نظر آتی ہے اگر آپ مقدس لوکہ کے انجیل کے بائیس میں باپ کی تینتالیس میں آئیت دیکھیں تو وہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویے دیتا تھا یہ گچ سمنی باگ کی بات ہو رہی ہے سلیم کی بات نہیں ہو رہی گچ سمنی میں جب خدا من یسمسی جانکنی کی حالت میں ہے گیارہ سے لے کر دو بجے تک تین گھنٹے انہوں نے دعا میں گزارے ہیں اور یہ جو دعا ہے یہ بھی خدا من یسمسی کی تکلیفوں میں ایک بہت شدت یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ جذبات کی وہ حالت ہے جب انسان اتنا شدت کے ساتھ پریشان ہوتا ہے کہ انسان کا پسینہ جو ہوتا ہے اس میں خون شامل ہو جاتا ہے یہ جو مسامز ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں اتنا ٹینس ہو جاتا ہے انسان اور میڈیکلی اپروفڈ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو خدا من یسمسی کا پسینہ جو ہے اس کے ساتھ خون کی بوندے مل کر نکل رہی ہیں اور یہاں پر مقدس لوکا نے ایک چھوٹی سی سپورٹ ایک ڈیوائن سپورٹ دکھائی ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویر دیتا تھا لیکن یہ سپورٹ یہاں پر ختم ہو گئی اس کے بعد دو بجے کے بعد خدا من یسمسی کا ٹرائل ہوا ہے اور یہ ٹرائل سوہ سات آٹھ بجے تک چلتا رہا ہے اس دوران میں ان کی پیشیاں بھی چھے پیشیاں ہوئیں اور آٹھ بجے جو پلاتوس ہیں اور آٹھ بجے جو پلاتوس ہیں اس نے ہاتھ دھو کر یہ اعلان کر دیا کہ میں اس بے گناہ خون سے بھر رہی ہوں یہ آپ جانو اور آپ کا کام جانے اور یہودیوں نے اس قتل کو اپنے اور اپنی اولاد کے گردن پر لے لیا اور اسے نو بجے جو افیشل ٹائم تھا اسے مسلوب کیا اب یہ ساری نو سے لے کر تین بجے تک یہ چھے گھنٹے سلیپ کے اوپر اور پچھلے جو تقریباً کوئی آٹھ نو دس گھنٹے ہیں پندرہ سولہ گھنٹے کے بعد خدا من یسن مسیح کی اب حالت یہاں پہنچی ہوئی ہے کہ خدا من یسن مسیح اب فیل کر رہے ہیں اس دعا کو انہوں نے اب دوبارہ سے فیل کیا ہے جو انہوں نے گت سمنے میں کی تھی گت سمنے میں انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مقدس لوقہ کے جل کے بائیس میں باب کی اکتالیس میں سے چھالیس میں آٹھ میں فورٹی ٹو ورسہ بیسیکلی کہ اہباب اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ڈال جائے اب یہ پیالہ کوڑے کھانے کا نہیں تھا ذہن میں رکھیں خدا من یسن مسیح اپنی مسلوبیت کی شدت کو اپنے ظلم کو جو جبر ان پر ہونا تھا اس سے بخوبی واقع تھے ان کا پیالہ یہ نہیں تھا کہ انہیں کوڑے لگائے جائیں گے ان کا پیالہ یہ نہیں تھا کہ انہیں مارا پیٹا جائے گا ان پر تھوکا جائے گا ان کو مسلوب کیا جائے گا ان کو کیل لگائے جائیں گے یہ روٹین کی بات تھی وہ سمجھتے تھے کہ ایسا ہونا ہے لیکن جو پیالہ تھا وہ یہی تھا کہ باپ میں تیری خاطر کیل ٹھکوا سکتا ہوں میں تیری خاطر یا جو تیرا انتظام ہے مشن ہے بنین و انسان کے گناہوں کے معافی کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں لیکن میں تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو رفاقت ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ پانچ طرح کی رفاقت ہے جو خدا بیٹا خدا باپ کے ساتھ رکھتا تھا پہلی رفاقت یہ ہے کہ یہ رفاقت ایٹرنل یعنی ازلی اور عبدی رفاقت ہے جو باپ اور بیٹے کی ہے اور اس کے ساتھ بیٹا کمپرمائز نہیں کرنا چاہ رہا پھر ایک جو الہی قدرت کی رفاقت ہے یہ بھی بیٹے کو میسر ہے پھر خدا کی الہی مرضی کی جو رفاقت ہے یہ بھی بیٹے کو میسر ہے پھر جلالی رفاقت جو ہے یہ بھی بیٹے کو میسر ہے اور پھر الہی تحفظ کی رفاقت ہے یہ بھی حوالہ جات کے ساتھ یہاں بیان ہے کہ یہ رفاقت ہے ناظرین خدا من یس مسیح جانتے ہیں کہ وہ زمین پر چھوڑے جائیں گے لیکن وہ ہر مسیبت کو فیس کر سکتے ہیں لیکن وہ خدا کی جدائی کو ایک لمحہ بھی چھوڑ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں برداشت کر سکتا اگر ہو سکتے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے موت کا پیالہ نہیں تھا یہ خدا اور بیٹے کی جدائی کا پیالہ تھا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک یہاں پر بھی جب تک انسان چھوڑا نہ جائے ابلیس یا انسان کسی انسان ایماندار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ ایوب کو ابلیس نے چھیڑنے کی کوشش کی اور خدا نے جب کہا کہ میرے بندے کو دیکھا تُو نے تو ابلیس نے ایک بات کی تھی کہ تُو نے جو تحفظ اس کا کر رکھا ہے وہ جو باڑھ ہے وہ ہٹا دے پھر ماں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے ہے یعنی ایماندار جو ہیں وہ محفوظ کیے گئے ہیں خدا کے انسین پرٹیکشن سے سو ایمانداروں کو محفوظ کیا گیا ہے اور یہاں تو خدا کا بیٹا ہے یہاں کرسچن کی بات نہیں ہو رہی یہاں کرائیسٹ کی بات ہو رہی ہے ہر کرسچن پرٹیکٹڈ ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلع کے سائے میں سکونت کرے گا ایوب کی طرح ایماندار محفوظ ہے لیکن اگر ہم چھوڑے جائیں اپنے گناہ کے باعث یسو مسیح ہمارے گناہ کے باعث چھوڑا گیا اگر ہم چھوڑے جائیں اپنے گناہ کے باعث تو ہمارے اوپر کوئی بھی انسان یا ابلیس حاملہ کرسکتا ہے اب یہاں پر تھیالو جی یہ کہتی ہے کہ وہ چھوڑا گیا کیونکہ اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو یہودہ اسکروتی اسے گمراہ نہیں کرسکتا تھا گرفتار نہیں کروا سکتا تھا اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو وہ دنیا کا مزاق نہ بنتا اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کے موہ پر نہ تھوکا جاتا اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس پر الزام نہ لگائے جاتے اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو ایک راست باز کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا تھا اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کو کوڑے نہیں لگائے جا سکتے تھے اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کے سر پر کانٹوں کا تاج نہیں رکھا جا سکتا تھا اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل نہیں لگ سکتے تھے اگر وہ چھوڑا نہ جاتا تو اس کی مسلوبیت نہیں ہو سکتی تھی وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں سو ناظرین خدا من یسمسی میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں خدا من یسمسی چند لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا ذرا اپنے اوپر سوال تو کریں کہ میں اور آپ خدا سے کتنی دیر سے جدا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارا خدا من یسمسی چند لمحوں کی جدائی کے لیے رو رہا ہے چلا رہا ہے اے میرے خدا ہے میرے خدا تو نے میرے چھوڑ دیا کیا میں نے بھی کبھی ایسی دعا کی ہے میں پتہ نہیں کب سے اپنے باپ سے جدا ہوں اور اس میں گھر نہیں آیا کب سے میں نے اس کی پرستش نہیں کی کب سے میں نے اس کو پوجا نہیں کیا کب سے میں نے اس کا کلام نہیں پڑا کب سے میں نے دعا نہیں کی کیا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کرائیسٹ اتنا فکر مند ہے کرسچن کیوں نہیں ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایسی زبردست خوبصورت باتیں بابرکت باتیں جو خداون کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اور بڑی زبردست یہ اپیل بھی دی ہے کہ خداون یہ سمسی تو کتنے فکر مند ہیں اپنے چھوڑے جانے کے لیے گچ سمنی باغ ہی سے اس سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے کہ وہ اپنے چھوڑے جانے کے لیے بڑے ورید ہیں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا اور کس خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے اور میرا ایمان ہے کہ یقیناً وہ سب لوگ جو خداون یہ سمسی سے دور ہیں ان کے لیے تو نادر موقع ہے اب کہ وہ خداون یہ سمسی کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں خداون کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں اور اس کے ساتھ اس رفاقت میں آ جائیں آگے بڑھیں گے اور اس کلمے کا ایک اور اہم پہلو جو نیکسٹ جس کی ورڈس ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں اس آیت کو آپ کے لیے تلاوت کروں پڑھوں تاکہ ہم مزید اس کو سمجھ سکیں سنتالیسویں آیت ہے لکھے جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیا کو پکارتا ہے ریورن روبن کمر صاحب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں پہ چکے آرامی زبان کا استعمال ہو رہا ہے اور ایسا خیال نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو آرامی نہیں آتی ہے یا یہ نہیں جانتے ہیں یہ مس انڈسٹینڈنگ پیدا کیوں ہوئی ہے کہ خداون یسویں سی تو باپ کو پکار رہے ہیں خدا کو پکار رہے ہیں کہہ رہے ہیں اے میرے خدا اے میرے خدا اے لی اے لی لماش اب کتنی تو اس میں کیسے یہ مس انڈسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے آیا انہیں کوئی سننے میں مسٹیک ہوئی ہے یا کوئی ہسٹوریکل کوئی کانٹیکسٹ وہ ملا رہے ہیں یا کوئی اور ایسا تعلق ہے جس کو وہ جوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تو اے لی اے لی لماش اب کتنی کہہ رہے ہیں یعنی کہہ رہے ہیں میرے خدا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چوڑ دیا اور لوگ ازیوم کر رہے ہیں لوگ کیا سرائی کر رہے ہیں لوگ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ شاید وہ اے لی اے لی اے کو اکار رہے ہیں کیا اس کا مطلب ہے؟ شکریہ پاسم نور صاحب ہم ان الفاظ کو جو خدا مندی اسمسی نے ادا کیے ان کو دونانا جیل میں غور سے دیکھیں گے مقدس مرکس کی معرفت لکھیں گے انجیل میں بھی اور مقدس مرکس کی معرفت لکھیں گے انجیل میں بھی ان دونوں میں ہمیں زبان کا فرق نظر آتا ہے الفاظ وہی ہیں مفہوم وہی ہیں یسو کا کہنے کا جو مقصد ہے وہ بھی ایک ہے اور مقدس مطی رسول جب ایلی ایلی لکھتا ہے تو وہ عبرانی زبان کو استعمال کرتا ہے کیونکہ مقدس مطی رسول کے اپنی انجیل کو لکھنے میں جو تناظر ہے وہ یہودی لوگ ہیں جو یہودیہ کا علاقہ ہے گلیل کا علاقہ ہے جہاں پر یہودی لوگ مذہبی زبان کو عبرانی کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد مقدس مرکس جو ہے وہ پورے فلسطین کے تناظر میں جہاں پر ارامی زبان بہت زیادہ بولی جاتی ہے ایک مقامی زبان کے طور پر ہر شخص اس سے واقف ہے خدا مدیہ سمسی بھی اسی زبان کو بولتے ہیں اور اس تناظر میں وہ ارامی زبان میں الوہی الوہی کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن مفہوم میں نے ارز کیا کہ ایک ہی ہے اب یہاں پر اگر ہم ان آیات کو بھی دیکھیں کہ مقدس مطی کے انجیل میں لکھا ہے جو وہاں کھڑے تھے یعنی جو وہاں پر موجود تھے خدا مدیہ سمسی کے اردگرد سلیب کے پاس جو لوگ کھڑے تھے اور اس کے بعد مقدس مرکس کی انجیل میں لکھا ہے جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر سن رہے ہیں پاس کھڑے ہیں تو اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ سن بھی وہ کلیر رہے ہیں پاس کھڑے ہیں قریب ہیں اور زبان سے بھی واقف ہیں ان تینوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ زبان سے بھی واقف ہیں وہ لوگ اگر رامی زبان ہے تو اس سے بھی واقف ہیں اگر عبرانی زبان ہے تو اس سے بھی واقف ہیں پھر پاس کھڑے ہیں سن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایسی غلط فہمی نہیں ہو سکتی نہ تو ان کو زبان کے حوالے سے غلط فہمی ہونی چاہیے نہ انہیں سماتوں میں غلط الفاظ جانے چاہیے یا ٹکرانے چاہیے جس کی وجہ سے انہیں غلط فہمی ہوئی ہے معاملہ اور ہے معاملہ یہ ہے کہ خدا مند یسو مسیح کی تعلیم اور اختیار کو کبھی بھی اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے قبول کیا ہی نہیں تیار ہی نہیں ہوئے یسو ثابت کرتا رہا اپنے اختیار کو اپنی قدرت کو اپنی باتوں کو کلام کے حوالوں سے کلام کے شواہد سے پیشین گوئیوں کے حوالے سے لیکن انہوں نے کبھی بھی دل سے اس کی باتوں کو قبول نہیں کیا یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے قبول کرنے کے لئے وہ تیار نہیں ہے کسی بھی بات کو کہ یہ شخص جو دکھوں میں سے گزر رہا ہے وہ کس سبب سے دکھوں میں سے گزر رہا ہے اور کس سبب سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہے یہاں بھی وہ مزہ کے انداز میں تنز کے انداز میں آگے سے کہتے ہیں یہ تو ایلیا کو پکارتا ہے اب ہسٹاریکل پہلو اس کا یہ ہے تاریخی پہلو یہ ہے کہ وہ ایک اور بات کے ساتھ بھی اس کو جوڑتے ہیں لیکن اس کو بھی میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے یہاں پر بھی وہ درست طور پر اس کو سمجھ نہیں رہے سٹاریکلی وہ مقدس ملاقی نبی کی کتاب میں جو پیشین گوئی ہے ایلیا کے بارے میں اس کو یسو کے ساتھ مسیح کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمیں اگر سلاتین کی دوسری کتاب میں دیکھیں تو سلاتین کی دوسری کتاب مقدس ایلیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر کرتی ہے سلاتین کی دوسری کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا باپ اور اس کی پہلی آیت سے لے کر بارویں آیت جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کرتی ہے اور گیارویں آیت میں لکھا ہے اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدہ کر دیا اور ایلیا بھگولے میں آسمان پر چلا گیا زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اس کے بعد ہم ملاقی نبی کی کتاب میں پیشین گوئی دیکھتے ہیں ایلیا نبی کے بارے میں ملاقی نبی کی کتاب اس کا چوتھا باب اور اس کی پانچمی اور چھٹی آیت میں لکھا ہے دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا مبادہ میں آؤں اور زمین کو ملاؤں کروں یہاں پر ان لوگوں کا ایک ایمان کا حصہ بن چکا تھا کہ مسیحہ سے آنے سے پہلے ایلیا نبی آئے گا لیکن جب ہم خداوند یسو مسیح کی صورت کے بدل جانے کے واقعے کو پڑھتے ہیں ٹرانسفیگوریشن کا جو معاملہ ہے اس میں تینوں انہاجیل اس کو بیان کرتی ہیں مقدس متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں اس میں سترمے باپ کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک لکھا ہے چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یاکوب اور اس کے بھائی یہونہ کو ہمرا لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیئے مقدس لکہ کی انجیل اس کو اور واضح کرتی ہے مقدس لکہ کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا نوہ باب تیسری و اکتیسری آنگلیکہ ہے دیکھو دو شخص یعنی موسیٰ اور ایلیا اس سے باتیں کر رہے تھے یہ جلال میں دکھائی دیئے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یرشلے میں واقع ہونے کو تھا یعنی یسو مسیح کی مسلوبیت کی باتچیت ڈسکشن جو ہے وہ ہجاری ہے یہاں پر خدا مند یسو مسیح ایلیا اور موسیٰ کے درمیان جو باتچیت ہے اس کا مرکز ہے مسلوبیت وہ واقعہ جو رونما ہونے والا ہے خدا کے منصوبے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے انسانوں کی نجات کا جو منصوبہ یسو کے وسیعے سے پورا ہونے جا رہا ہے اس کو ایلیا جانتا اور ڈسکس کر رہا ہے اور وہ ٹرانسفیگوریشن اس کے بعد ہوئی یسو کی صورت بدل گئی جلالی صورت بن گئی وہ دیکھ نہ پائے اس کو ڈر گئے خوف میں مبتلا ہو گئے تو وہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا کہ ایلیا اس سارے واقعے سے جو ہونے جا رہا ہے اگا تھا خدا کے پاس ہے لیکن اب یہاں پر جو شک ہے وہ یہ ہے کہ ایلیا آئے گا ایلیا اس کو اگلی آیات میں اگر ہم اسی واقعے کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا جو ہے وہ اس کو بچانے کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا دیکھیں تو ایلیا سے بچانے آتا ہے یا نہیں انچاسویں آیت یہاں پر بیان کرتی ہے پہلا تو یہ کہتے ہیں ایلیا کو پکارتا ہے پھر اس کے بڑے تھے ایلیا اس کو بچانے آتا ہے یا نہیں آتا یعنی ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگر تو یہ مسیحہ ہے تو پھر ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں لیکن وہ ٹیسٹ تو ہر دفعہ ہی کرتے تھے اور ٹیسٹ پر یسو پورا بھی اترتا تھا اس کے باوجود نہیں مانتے تھے یہاں پر پھر ایک ٹیسٹ بھی ان کے ذہن میں آیا کہ اچھا جی اگر یہ مسیح ہے تو پھر تو ایلیہ کو آنا چاہیے کیونکہ ایلیہ نے تو آنا تھا تو اس کو آنا چاہیے وہ اس کو آ کے بچائے تو پھر شاید یہ مسیح ہو اگر بچ جائے گا تو لیکن وہاں پر ایلیہ کے آنے کا مقصد نہیں ہے کیونکہ مقصد تو یہی ہے کہ یہ مسلوب ہو یہ مرے یہ دفن ہو اور زندہ ہو مقصد خدا کا یہ ہے اس لیے ایلیہ کو اس کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر اس کو سلیپ سے اتار لے اور بچا لے لیکن لوگ یہ سوچ رہے ہیں اصل میں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ یہودیوں کی غلط فہمی پر مبنی ہے وہ ان کی ہٹ درمی پر مبنی ہے کہ وہ نہ تو یسو کو ماننا چاہتے ہیں نہ یسو کی قدرت کو نہ اس کے کفارے کو نہ ہی خدا کی نجات کے منصوبے کو ماننا چاہتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے ہے وہ قرمان انہیں آیا ہے انسانوں کے گناہوں کو اپنے اوپر لینے کے لیے آیا ہے اس کو وہ ماننا نہیں چاہتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایلیہ اسے بچائے گا حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اگر وہ بچانا چاہے تو وہ خود بچا سکتا ہے اگر ہم یحنہ کی انجیل کا دیکھیں یحنہ کی انجیل میں ہم دس میں باپ کی سترمی عید میں لکھا ہے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ پھر اسے لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کو دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے یعنی اس کے پاس یہ آثورٹی موجود ہے وہ بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے ایلیا کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچانا چاہتا وہ مسلوبیت میں سے گزرنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں بچا لے وہ مخلصی کے لیے آیا اور مخلصی کے لیے مسلوب ہوا اور وہ اس میں سے بچے بغیر گزرنا چاہتا ہے دکھ اٹھانا چاہتا ہے اس کو ایلیا کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے جان کو خود بچانے کا اختیار رکھتا ہے لیکن وہ رضا کارانا طور پر اس میں سے گزر رہا ہے تاکہ ہمارے لیے مخلصی کا جو طریقہ ہے اس کو پورا کر سکے یہ کلمہ یسو کے یہ الفاظ جن کو وہ غلط سمجھ رہے تھے یہ ہمیں یسو کے کامل کفارے کو سمجھنے کے لیے تیار کرتے ہیں کہ یسو کا کامل کفارہ گناہگاروں کے لیے ہے ہمارے لیے تمام دیکھنے والوں کے لیے تمام دنیا کے لیے ہے کہ وہ اس کفارے کو قبول کرے اور مخلصی اور نجات پائیں بڑی خوبصورت یہاں پہ اپیل جو پاسٹر روبن کمر صاحب نے مرصد شیئر کی ہے کہ یہ کفارہ اس لیے ہے تاکہ ہم سب اسے قبول کریں اور اس کے بعد اس ہمیشہ کی زندگی کے وارش ہو جائیں سو آج تک اگر کسی نے اس کفارے کو قبول نہیں کیا وہ خداوند یسو مسیح کے اس کفارے پر ایمان نہیں لایا تو ابھی بھی آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ یہ سمسیح کو قبول کریں اور اس کفارے سے مستفید ہوں فائدہ اٹھائیں کیونکہ خداوند یسو مسیح کو قبول کیے بغیر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں سو اچھا ہے کہ جو خدا کا پلان ہے وہ خداوند یسو مسیح ہیں اور پلان یہ ہے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں اور اس زندگی کا حصہ بن جائیں تینکیو سو مچ پادری صاحب تینکیو جائی تینکیو سو مچ سر شکریہ سر یقین و ناظرین آج کے پرگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو سکرین پہ دیئے گئے نمبرز ڈائل کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں کچھ ٹیسٹیمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹیلی فون پہ کر سکتے ہیں ہماری عبادات میں شامل ہو کر اپنی ٹیسٹیمنی گواہی کو شیئر کر سکتے ہیں ہماری عبادات جمعیرات کے روز شام چھ بجے اور اسی طور سے اتوار کے روز صبح دس بجے یہ عبادت ہاؤس آف پریئر آصف ٹاؤن میں ہوتی ہے اگر آپ اپنی گواہی آمار ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ان عبادات میں شامل ہو کر اپنی گواہی کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کی گواہی کے وسیلے سے بہت سارے اور لوگ بھی برکت پا سکیں اس کے علاوہ ناظرین آپ اپنے حدیعہ جاتھ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے پارٹنر بن سکتے ہیں برکت ٹی وی کو سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ برکت ٹی وی اور بہت سارے لوگوں کے لیے بابرکت بنا رہے ناظرین ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضروری سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکت ٹی وی گارڈ بلیس یو آر موسیقی موسیقی